بھائی 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 نکل اس کمرے کے پاس دیکھو بھائی بھائی کوئی عورت دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ڈرائیور اور جناتوں کے شہر کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جب ڈرائیور ٹرک لے کر جا رہا تھا تو جناتوں نے اس کے ساتھ کیا کیا ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے لہٰذا ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیے گا دوستو یہ عرب کے ایک علاقے کی بات ہے جب ایک ڈرائیور رات میں غلطی سے جناتوں کے شہر پہنچ گیا پھر وہ بتاتا ہے کہ ایک دن میں اپنا ٹرک لوڈ کر کے جا رہا تھا رات چونکہ بہت زیادہ ہو چکی تھی اس لیے ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا لیکن میرے ٹرک کے لائٹ کی وجہ سے مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی مجھے سب کچھ صاف دکھائی دے رہا تھا راستے میں ایک پولیس چوکی تھی جب میں وہاں پہنچا تو پولیس نے مجھے روک لیا وہاں اور بھی بہت سارے ٹرک اور گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی تھی جب میری باری آئی تو میری گاڑی کو بھی چیک کیا گیا میں نے پیٹھے سے ٹرک کا دروازہ کھولا اور پولیس نے ساری انٹوں کا اچھی طرح سے جائزہ لیا پھر مجھے کلیئر قرار دے دیا میں ان کا شکریہ ادا کر کے آگے بڑھ گیا رات چونکہ کافی ہو چکی تھی پر مجھے بہت زیادہ بھوک بھی لگ رہی تھی کیونکہ میں نے صرف صبح کا ناشتہ ہی کیا تھا اس کے بعد کھانا نہیں کھایا تھا میرا یہ معاملہ تھا کہ میں کبھی اکیلے نہیں کھانا کھاتا تھا بلکہ کسی نے کسی کو ساتھ لے کر کھایا کرتا اکثر ایسا ہوتا کہ جب میں کسی کو ڈھابے پر کھانا کھاتے ہوئے دیکھتا تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتا لیکن اس وقت میں جہاں تھا وہاں پر مجھے دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا تقریباً دس منٹ کے بعد مجھے تھوڑی دور ایک روشنی نظر آئی میں نے اندازہ لگایا کہ ہو سکتا ہے وہاں کوئی عربی لوگ بیٹھے دعوت کھا رہی ہوں میں نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتا ہوں میں ہمیشہ اپنا کھانا اپنے ساتھ لے کر چلتا تھا اس کے بعد میں اپنا ٹرک روشنی کے قریب لے گیا وہاں جا کر دیکھا تو لوگوں کا ایک گروہ بیٹھا تھا میں نے ٹرک ایک طرف روکا اور نیچے اتر کر ان کے قریب چلا گیا میں نے سلام کیا ان سب نے گردن اٹھا کر میری طرف دیکھا نہ جانے کیوں مجھے تھوڑا سا ڈر لگ رہا تھا وہ لوگ باری باری اٹھے اور مجھے گلے لگایا ان میں سے ایک نے جب مجھے گلے لگایا خوشبو لگائی ہے میں نے کہا نہیں یہ سن کر وہ مسکرا دیا اور مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا میں نے ان سب کو غور سے دیکھا ان کی حالت بہت خراب تھی جیسے انہوں نے بہت دن سے کچھ کھایا پیا بھی نہ ہو ان کے بال بکھرے تھے آنکھوں کے نیچے بڑے بڑے ہلکے اور جسم بہت دبلہ پتلا سا تھا ان میں سے کچھ کے ہاتھ تک کام رہے تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو میں نے ان کو بتایا میں کام کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں اور یہ بھی بتایا کہ میں ان کے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہوں وہ لوگ آگ کے چاروں طرف بیٹھے تھے اور اس آگ کے اوپر ایک دیکھ جی رکھی ہوئی تھی میں نے سوچا شاید یہ لوگ کچھ پکا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک طرف پلیٹیں بھی رکھی ہوئی تھی ان میں سے ایک نے مجھے پلیٹ میں کھانا ڈال کر دیا اور کہا کھالو مجھے تھوڑا عجیب سا لگ رہا تھا میں تھوڑا آگے بڑھا ایک نے مجھے روکا اور میری پلیٹ کے اوپر ایک اور پلیٹ رکھ دی تاکہ کھانا ریت سے بچا رہی میں نے شکریہ ادا کیا اور پھر چل پڑا مجھے ان سے عجیب سا ڈر محسوس ہو رہا تھا اس لیے مجھے وہاں سے جانا بہتر لگا لیکن مجھے اپنی سوچ پر بھی افسوس ہو رہا تھا کہ وہ سب اتنی اچھے سے ملے مجھے کھانا بھی دیا مجھے ان کے بارے میں الٹا سیدھا نہیں سوچنا چاہیے اسی سوچ میں گم میں اپنی گاڑی تک پہنچ گیا اور اس کے اندر جا کر بیٹھ گیا میں نے کول ڈرنگ ٹھنکالی اور جیسے ہی کھانی کی پلیٹ ہٹائی تو ایک بہت گندی بدبو آئی میں نے پلیٹ میں دیکھا تو کھانے کی جگہ عجیب قسم کا گند تھا میں نے فوراں پلیٹ باہر پھینکی مجھے ان لوگوں کی بات پر بہت غصہ آیا کہ بھرا یہ کیا طریقہ ہے کسی کی بیزتی کرنے کا کیا ایسے کی جاتی ہے مہمان نوازی کھانا نہیں کھلانا تھا تو نہ کھلاتے اس طرح کا بےہدہ مزا کرنے کی کیا ضرورت تھی یہ سوچ کر میں ان لوگوں کو سنانے کی غرض سے ٹرک سے نیچے اترا اور جب اس جگہ گیا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا پتہ نہیں وہ لوگ کہاں غائب ہو گئے میں نے اپنی ٹارٹ جلائی لیکن سناٹے کے علاوہ دور دور تک کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اتنے میں اچانک مجھے زور زور سے ہسنے کی آوازیں آنے لگیں اور کسی نے مجھے دھکا دیا اور پھر میں موں کے بل زمین پر گر پڑا لیکن مجھے وہاں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا میں نے سوچا یہ سب کیا ہو رہا ہے آخر وہ لوگ کون تھے پھر مجھے یاد آیا کہ وہ آدمی مجھ سے پوچھ رہا تھا میں نے کوئی خوشبو تو نہیں لگائی ہوئی اٹھا اپنے ٹرک کی طرف بھاگا لیکن ریگستان کی مٹی میں میرے پاؤں پھسلتے جا رہے تھے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے مجھے جکڑ لیا ہو جب میں ٹرک کی طرف جا رہا تھا تو اچانک اچھل کر زمین پر گر گیا اور پھر مجھے کسی کا سایا نظر آنے لگا میں بہت تھک گیا تھا میں نے دیکھا کہ میرا ٹرک ہوا میں ہے اور اچانک ہی ٹرک کو چھوڑ دیا جاتا ہے امام آوازیں آنا بند ہو گئیں اور بلکل سناٹا چھا گیا یہاں تک کہ صبح ہو گئی روشنی پھیلنے لگی لیکن مجھ میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی دوپہر کا وقت ہو چکا تھا تبتی ہوئی دھوپ میں میں یوں ہی اس ریت پر پڑا تھا رات قریب تھی میں بہت ڈر گیا تھا کہ کہیں وہ شیطان پھر نہ آ جائیں مجھے لگا کہ میرا آخری وقت آ چکا ہے اتنے میں اچانک میرے ٹرک کے سامنے ایک گاڑی آ کر رکھی ایک امامہ پہنے ہوئے شخص بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اس کے ہاتھ میں کوئی آلہ تھا پھر اس نے مجھے اٹھایا اور تسلی دیتے ہوئے بتایا کہ یہ بھلا شہر ہے یہاں پر شیطانی جنہوں کا بسے رہا ہے میرا ٹرک دیکھا تو ان کو لگا ضرور یہاں کوئی مشکل میں ہے اس لیے وہ میرے ٹرک کی طرف آئے پھر ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر میں اس جگہ سے نکل گیا دوستو وہ ٹرک دیور بتاتا ہے کہ مجھے آج بھی وہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے کس طرح مجھے اتنی بڑی مصیبت سے خیر و آفیت کے ساتھ بچا لیا تھا اور دوستو آخر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جنات میں ہر مذہب کے لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ کچھ جنات ہندو بھی ہوتے ہیں کچھ عیسائی ہوتے ہیں کچھ مسلمان بھی ہوتے ہیں یہ بھی انسان کی طرح اللہ تعالی نے ایک مخلوق پیدا کی ہے جو کہ سرکش بھی ہوتی ہے جو انسانوں کو نقصان بھی پہنچاتی ہے لیکن حقیقت میں دوستو کامیاب وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالی کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتا ہے اور اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے جانے سے پہلے یہ کنفرم ضرور کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہے یا نہیں اگر نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل نوٹیفیکشن کو بھی آن کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا ضرور اور دوستو ساتھ میں اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے اگر آپ نے سفر کے دوران کبھی جنات کو دیکھا ہے یا آپ کے گھر میں جنات رہتے ہیں جنات نے کبھی آپ کو کوئی نقصان پہنچایا ہو جس طرح کے میرے ساتھ واقعہ ہوا ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں فی امان اللہ